خط لکھ دیا موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جاج ارشد ملک کے خدمات فوری طور پر واپس لی جائے یاد رہے نون لیگ کے جانب سے جج کی مبایجنہ ویڈیو پیش کے جانے پر یہ تنازہ کھڑا ہوا تھا جی بالکل آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے سحیل رشید سے جی سحیل رشید بتائے گا ابتدائی معلومات کیا ہیں جی دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری ایکشن لیا ہے آج صبح ہی خط موصول ہوا تھا باقاعدہ طور پر احساب دالت کے جاج ارشد ملک کی جانے سے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تحقیقات ہونی چاہیے ہیں انہوں نے تو الزمات کی تردیب کی تھی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فوری کاروائی اس پر یہ کی ہے کہ وزارت کانون و انصاف کو خط لکھ کر یہ سفارش کر دی ہے کہ جاج ارشد ملک کو فوری طور پر عوضے سے ہٹایا جائے ان کی ذمہ داریاں واپس لی جائیں کیونکہ وہ متنازع ہو چکے ہیں اس لیے جو ان کی تریناتی کا نوٹسکیشن تھا وہ بھی وزارت کانون و انصاف نے جاری کیا تھا لہذا وزارت کانون و انصاف کی ان کو فوری طور پر کام سے روکے اور ان کی ذمہ داریاں واپس لی جائیں ایسا کہا گیا ہے جس چار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانے سے بیٹے گئے خط میں جو وزارت کانون و انصاف کو قائم کام چیز جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے سامر فاروق کی اہدایات پر لکھا گیا ہے آج صبح یہاں پر پہنچے تھے جاج اعتقاب دارت ارشد ملک جنہوں نے اپنا بیانے حل پی اور خات اسلامباد ہائیگورد کی ریجسٹرار کے پاس جمع کروایا تھا اور اس کے ساتھ جو اتوار کے روز انہوں نے پریس لیز داری کی تھی وہ بھی منسلکی تھی انہوں نے تردید کی تھی کہ مجھ پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا کسی دباؤ میں فیصلہ نہیں دیا تھا لیکن انہوں نے ساتھ خات میں یہ بھی لکھا تھا کہ معاملے کی تحقیقات ضرور ہونی چاہی ہیں اس کے لیے میں تیار ہوں میرا درامن صاف ہے بلا وضع مجھے بدلام کیا جا رہا ہے اسلامباد ہائیگورد اس پر کاروائی کرے تو اس کے بعد اسلامباد ہائیگورد کی جانب سے پہلی کاروائی ہی یہ سامنے آئی ہے کہ اسلامباد ہائیگورد نے ان کو فوری طور پر عہدے سے ہتانے کی سفارش کر دی ہے قائم قام چیف جیسٹس جیسٹس قامر فاروق کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا جس کے بعد وزارت قانونوں انقلاف کو عریفتہ راپس کی جانب سے خط ارسال کر دیا گیا ہے اور خط میں یہ ہی کہا گیا ہے کہ فوری طور پر جیسٹس ملک کو کام سے روکا جائے ان کی جو ذیمہ داری ہیں وہ واپس لی جائیں اس سے پہلے گزستہ چار دن میں جیسٹس سلامباد ہائیگورد سے دو ملاقاتیں بھی کی تھی ایک ملاقات گزستہ روز بھی تھی جو آدھا گھنٹہ تک جاری رہی تھی اس میں بھی انہوں نے اپنا بیان وہ دیا تھا اور اس کے بعد آج صبح انہوں نے تحریری طور پر بھی اپنا قیانے علیسی اسلامباد ہائیگورد میں جمع کرویا ہے یہ اتدائی نویت کی جو چانب انکلوس کے بعد یہ فاصلہ کیا گیا ہے اسلامباد ہائیگورد کی جانب سے کہ جج ارشد ملک کو عہدے پر برکرات نہیں رکھا جائے گا ان کی ذمہ داریاں واپس لی جائیں یہ خط لکھ دیا گیا ہے بکائلہ طور پر وزارت قانونوں انصاف کو اہم ترین پیشرفت آج یہ سامنے آئی ہے آج صبح ہی خط مصول ہوا تھا تحریری طور پر جج ارشد ملک کی جانب سے اور اس پر آج ہی ایکشن لیا گیا ہے اسلامباد ہائیگورد کی جانب سے اور اسلامباد ہائیگورد نے انہیں اور ہی طور پر رہدے سے اٹھانے کی سپارش کی ہے ویڈیو سکینڈل جو منظر ہم پر رہا تھا اس پر اپنی صفائی میں ان سے جو منصوب کیے جا رہے ہیں بیانات وہ جھوٹے ہیں اور مفروضوں پر مبنی ہیں ایسا کہا گیا تھا ان کی ذہنی سے اور آج صبح بھی انہوں نے اپنے بیانے آفی میں یہی کہا کہ ان پر بلا وجہ الزمات لگائے جا رہے ہیں تاہم اسلامباد ہائیگورد نے ان کو فوری طور پر خودے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے اور وزارت قانونوں انصاف کو خط ارسال کر دیا گیا ہے اسلامباد ہائیگورد نے انہیں فوری طور پر ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے بہت شکریہ سوحیل رشید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار خالد عظیم صاحب اور احمد ولید صاحب اور ادنان عادل صاحب نے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناد عادل صاحب یہ بتائیے گا جیسے کہ یہ فیصلہ آ گیا تردید بھی بہت بار کی گئی کہ یہ مفروضوں پر مبنی ویڈیو ہے اور ارشد ملک نے بار بار تردید کی پھر بیان حلفی بھی جمع کروایا پریس لیلیز کے ساتھ اور ایسے میں ایک بیان سامنے آ جائے کہ فوری طور پر انہیں ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی میرے خیال میں یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق مناسب فیصلہ ہے اس لیے کہ جو جج ارشد ملک صاحب تھے ان پر بہت سنگین الزامات لگائے گئے تھے اور انہوں نے اپنا جو ایک وضاحتی خط جاری کیا تھا اس میں انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا تھا کہ جو ناصر بٹ ہے وہ اس سے نہیں ملتے رہے بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کا پرانا شناسہ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان سے بات چیت کرتے رہے لیکن مختلف حصوں کو سیاق و سباق سے ہٹا کر جوڑا گیا اور ایڈٹ کیا گیا اور یہ سارا جو الزامات ہیں غلط ہیں تو ایک بات سے تو وہ اقرار انہوں نے کیا کہ انہوں نے ناصر بٹ سے ملاقات بھی کی اور کچھ گفتگو بھی کی تو اب اس کی قانونی طور پر تحقیقات ہونی چاہیے دارانہ تاکہ پتا چل سکے کہ کیا الزامات واقعی غلط ہیں یا ان میں کوئی سچائی ہے ان کا کردار جو تھا اور ان کا جو کنڈکٹ تھا اس پر سوالیا نشان لگ چکا تھا اس لیے وہ اب اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ دوسرے لوگوں کے احتساب کے مقدمے سن سکیں اور ان کے پاس بہت اہم مقدمے تھے زیر سمات جن میں آصف علی زرداری صاحب کا مقدمہ بھی تھا تو ایک ایسا جج جس کے اوپر خود الزامات لگ چکے ہوں اور سوالیا نشان اٹھ چکے ہوں اس کے بارے میں وہ کیسے دوسروں کے احتساب کے مقدمات سن سکتا ہے جس لیے میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں قائم مقام انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی ملاقات کی تھی اور ان جج صاحب سے بھی دو تین ملاقاتیں کی تھی اس کے بعد انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس وقت ان کی ان ذمہ داریاں جو ہیں جو دی گئی ہیں جج کے طور پر ان سے الگ کر دیا جائے اور اس کا اگلا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ایک قانونی تحقیقات شروع کی جائیں اس ویڈیو کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے اور پھر مریم نواز کو وہ ثبوت پیش کرنے ہوں گے کہ ارجنل ویڈیو کونسی ہے اور کس نے بنائی کہاں بنائی پھر جو قانونی تحقیقات ہیں وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گی کہ کیا جج ارشد ملک بے گناہ ہے یا وہ کوئی قصوروار ہے ٹھیک ہو گیا ادنان صاحب آپ کا موقف آگیا احمد صاحب آپ کے جانب آنا چاہوں گی آج جب سے ملاقاتیں ہوئی تھی چے بھی گوئیاں بھی جاری تھی ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ بار بار ارشد ملک کی جانب سے تحقیقات کا کہا جا رہے لیکن آج سڈن سے اس طرح کا فیصلہ آ جانا کہ خط لکھا گیا جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا آئینو قانون کی نظر سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک تو جو انہوں نے فرینزک ہے میرا خیال ہے گورنمنٹ نے کروا لیا تھا اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ایک دم سے پیچھے ہڑ گئی تھی کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے یہ جڑی شریح کا معاملہ ہے جڑی شریح جانے اور الزام لگانے والے جانے تو اس کے بعد پہ راب اس لیے سامنے آ گیا کہ ویڈیو میں کچھ حد تک صداقت ہے اور جو انہوں نے وہاں پہ باتیں کی ہیں اور اس میں انہوں نے جو اپنا تردید کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ ضرور تسلیم کیا تھا کہ نہ صرف بات سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی کیونکہ وہ ان کے پرانے جاننے والے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ ساری تحقیقات تو ہوں لیکن اب مشکوک ہوگے سارے وہ مقدمے ساری چیزیں جو نواز شریف کے اوپر بنے ہوئے جو سزائیں ہوئی ہیں اور کیونکہ انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ تھا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کس قسم کا دباؤ تھا وہ کونسے دباؤ تھا کونسے لوگ سے جو ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایک شفاف قسم کی تحقیقات ہوں تاکہ لوگوں کی جو عدریہ کی اوپر ساکھ ہے اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے احمد صاحب قطع کلامی کی معذرت آپ دباؤ کی بات کریں لیکن عرشت ملک کی جانب سے اس بات کی تردید کر دی گئی انہوں نے کہا میرے اوپر کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں تھا نہیں وہ تو انہوں نے بولا نا لیکن جو ویڈیو ہے اگر اس کا فرینزک میں کچھ چیزیں ثابت ہوئی ہیں کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جس کے اوپر پھر تحقیقات مزید ہونی چاہیے اگر ان کے اوپر دباؤ تھا ان سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان سے بات ہونی چاہیے کہ آپ نے اس ویڈیو میں یہ بولا ہے کہ آپ کے اوپر دباؤ ہے تو کس قسم کا دباؤ تھا کون لوگ تھے جو آپ کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے کیونکہ اتنا بڑا کیس ہے تین مرتبہ الیکٹ ہونے والے وزیر آزم کو جیل میں بھیجا گیا ہے کوئی معمولی کسی شخص کی بات نہیں ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے پوری دنیا میں یہ معاملہ جو ہے جائے گا عدالتی جو نظام ہے دنیا بھر کا وہ پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھائے گا کہ پاکستان میں کس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں یعنی عدالتی نظام پاکستان کا کتنا کمزور ہے آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو سرمایہ کاری ہوتی ہے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کمپنیاں پاکستان کے یا دنیا کے نظام کو عدالتی نظام کو دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ عدالتی نظام کیسا ہے تاکہ ہم اگر وہاں پہ انویسمنٹ کریں تو ہمیں انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن یہ بہت بڑا سوال ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ کہ ایک سابق پرائم نسٹر کو سزا ہوئی اور اس جد نے اس طرح کی ویڈیو آئی سامنے اور اس میں پھر اس جد کو ہٹا دیا گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے پاکستان کے لیے اور عدلیہ کے لیے بھی جی احمد ولی صاحب یہ بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہے خالد عظیم صاحب آپ بتائے گا جیسے کہ احمد ولی صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہے اور عدلیہ پر بھی نشانہ آئے گا تو یہ اب یہ سچویشن میں اب اگلا مرحلہ کیا دیکھتے ہیں ایک جانب پریس ریلیز بھی انہوں نے جاری کی ہے اپنے حلف بیانی کے ساتھ اور کہا ہے کہ مجھ پر دباؤ نہیں تھا تو اب آگے کا مرحلہ آپ کیسا دیکھتے ہیں لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی تک کی افتدائی ان کی وضاحت ہے اور مجھولی طور پر ان کی تین ملاقاتیں قائم مقام چیف جسس اسلامباد آئی کورٹ سے ہوئیں اور اسلامباد آئی کورٹ کو یہ آپ سمجھیں کہ وہ سپروائزری جوڈیشری ہے جو کہ اسلامباد کی اعتصاب ادانسوں پر ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عرشد ملک صاحب کی جو وضاحت ہے سر دست اس کو عدلیہ میں قبول نہیں کیا اور چیف جسس صاحب پاکستان سے بھی قائم مقام چیف جسس اسلامباد آئی کورٹ کی اسی موضوع پر بات ہوئی تھی ملاقات ہوئی تھی چالیس موضوع پر کی اس ملاقات میں یقینی طور پر یہی معاملات زیر بحث آئے تھے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ کے قائم مقام چیف جسس نے آج جو فیصلہ کیا ہے اسے بڑی حد تک اس کی توسیق وہاں سے سپریم پورٹ سے بھی ہو چکی ہے تو صحیح حال تو ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے وضاحت قانون جو کہ ان کو اعتصاب ادانس کا جاتی مقرر کرتی ہے اس کو یہ لکھ دیا گیا ہے ان کو اعتصاب ادانس کے جج کی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا جائے البتہ آپ یہ دیکھتا ہوگا کہ ان کے اوپر مزید کیا کاروائی ہوتی ہے لیکن پہلے دن سے یہ معاملہ جب اٹھا تھا تو اسی وقت سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا تھا مختلف جگہ سے کہ اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ جو ان پہ الزام آئیت کیا 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 اس میں کوئی سچائی ہے اگر کوئی سچائی ہے تو اس کے بعد پھر جو وہ پورے کا پورا فیصلہ ہے حالات ہو جائیں گے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپیل میں جو معاملہ ہے اس میں ممکن ہے کچھ ریلیف ملے میاں محمد نوازشیر کو لیکن اگر یہ بات غلط ہے تو جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے ان کے خلاف وقت قری اور سخت قسم کی کاروائی ہو سکتی ہے اگر یہ چیزیں غلط ثابت ہو جائے ہیں جیسے کہ جیسے صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی ملاقاتیں ضرور تھیں لیکن وہ مختلف مواقع ملاقاتیں جو ہیں ان کو جور کے ایک کہانی گھنڈی گئی ہے اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو یہ ویڈیو پیش کرنے والے یہ ویڈیو تیار کرنے والے ان سب کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے فوجداری قوانین کے طے بہت سخت قسم کا بہت سخت قسم کے مستضائیں ان کو دی جا سکتی ہیں ایک بات تو بہرحال تہا ہے کہ چونکہ جج صاحب نے خود بھی ان ملاقاتوں کا اطراف کیا ہے اور کسی جج کا کسی ایسے شخص سے ملنا اور ملکے پھر اس نے لوس راکھ کرنا وہ چونکہ مس کنڈک کے غمرے میں آتا ہے اور اب اس میں اس کی کریمٹی کتنی ہے یہ تو تحقیقات سے پتا چلے گا کہ کیا جج صاحب نے ساری باتیں اسی انداز میں کہیں ہیں جس انداز میں پیش کی جا رہی ہیں یا کچھ اور باتیں ہوتی ہیں لیکن ملاقاتوں کا کیونکہ انہوں نے اطراف کیا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے اس بات کو دنائی نہیں کیا کہ وہ ناصر بٹ نامی کسی بندے کو نہیں جانتے بلکہ انہوں نے تو اس کے بھائی کا بھی نام لے دیا تو شاید جوٹیشری جو ہے اس کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے اعلی جوٹیشری کے لیے اور اعلی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ججز جو ہیں وہ عام لوگوں سے اس انداز میں کھلتے ملتے نہیں ہیں اور خاص طور پر اگر کئی کوئی بات ہوتی بھی ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ کیسز کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں ان کیسز میں بھی بات نہیں کہتے ہیں جن کا وہ فیصلہ دے چکے ہوتے ہیں ہماری بہت سے ججز جج شاہبان سے ملاقاتیں ہوتے رہتی ہیں تو جب بھی کبھی ان سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ جو دیا جا چکا ہے اس کو ڈسکس کرنا عوام کا کام ہے جج جب اپنی ایک رائے دے لیتا ہے تو اس کی جو تحریری اس کا فیصلہ وہی اس کی رائے ہے اس میں ہم کوئی کمنٹ نہیں کریں گے جج شاہبان نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے تو شاید سپیریر جوڈیشیر نے اس کو بھی درست نہیں سمجھا اور اسی وجہ سے ان کو فیلحال کام کرنے سے روک دیا گیا ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس کا منٹ کی انجام کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے ایک انکوائری کی ضرورت ہے اور اس انکوائری میں جتنے بھی فریقین معاملہ ہیں اس میں جج شاہبان ہیں یا ان کے اوپر الزام لگانے والے یا ان کی ویڈیو پیش کرنے والے تمام اٹریکٹرز ان کو انٹیلوگیٹ کیا جانا چاہیے اور سچائی سامنے آنے چاہیے کہ کیا واقعتاً انہوں نے کسی دباؤ کے پیت اور جیسے وہ جو ان کا دباؤ کا اعتراف ہے یا وہ حقیقی ہے یا جو پریس بیز میں کہہ چکے ہیں اپنے بیانے حلفی میں کہہ چکے ہیں وہ ضرورت ہے بلحال تو یہی ہے کہ ان کا بیانے حلفی اور ان کی وضاحت جو ہے وہ سپیریر جوڈیشری کو مطمن نہیں کہہ سکتے خالد صاحب ساتھ رہے گا ادنان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی اگر اس کو دیکھا جائے تو مسلم ایک نون کا موقف کیا لگتا آپ کو کیا ہوگا وہ یہ کہے گی کہ ویڈیو اصلی تھی تب ہی یہ اقدام اٹھایا گیا مسلم لیگ نون تو ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے اور ان کے پاس اور بھی محاد موجود ہے جو وہ مناسب وقت پر لے کر آئیں گے میرا خیال ہے ان کو اس طرح کہنے کی بجائے لے آنا چاہیے ہو کر لوگوں کے سامنے آئے اور وہ یہ دعویٰ کہ اس کی فارنزک ہو چکی ہے یہ نون لیگ کا دعویٰ اور مفروضہ ہے حکومت کی طرف سے تو اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا نہ یہ عدلیہ کی طرف سے کیا گیا کہ اس کا کوئی فارنزک ہوا ہے یہ مریم اورنزیر نے دعویٰ کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ حکومت اس کا در حقیقت کرا چکی ہے جبکہ پتہ نہیں کرایا ہے یہ نہیں کرایا ہے لیکن یہ اخلاقی طور پر تو نون لیگ کی فتح ہے ایک جد جس نے نواز شریف کو سزا سنائی اس کے کردار پر انگلیاں اٹھ گئیں اس کے ساتھ جو ہے وہ مشکوک ہو گئی اور اس کو اس کے عہدے سے الگ کر دیا گیا یہ بزاتے خود اتنا ہی ایکشن ہونا جو ہے وہ اس وقت نون لیگ کے بیانیے کو مضبوط کرے گی اور ان کو عوام میں جا کر اپنا موقع زیادہ زوردار طریقے سے وہ بیان کر سکیں گے تاہم جو سپانونی سچائی ہے وہ اسی وقت سامنے آئے گی جب اس کی عدالتی تحقیقات ہوں گی اور مریم نواز شریف جو ہیں وہ مکمل ثبوت جو ہیں وہ آلہ عدلیہ کے سامنے پیش کریں گی یہ ویڈیو کس نے بنائی اورجنل ویڈیو کون سی ہے اور کیا یہ ایڈٹ ہوئی ہے ایڈٹ ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے جو ہمارا قانونی طریقے کار ہے اس کے مطابق وہ ثبوت مہیا کریں گی تب ہی اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کا فیصلہ ہو سکے گا لیکن پروپیگنڈا فرنٹ پر اس وقت نونلی کو بہت فائدہ ہوگا سچے اور جھوٹے ہونے کا تو فیصلہ بات میں ہوگا ہے لیکن ادناد عدل صاحب فردوس آشکوان نے بھی کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کس کے فورنزک آرڈٹ کروایا جائے گا تو کیا قانونی عمل ہوتا ہے کہ فورنزک آرڈٹ بھی نہیں کروایا گیا اور ابھی تک یہ فیصلہ آ جانا دیکھیں اس کا تعلق تو حکومت سے ہے ہی نہیں شریعہ جو جج صاحب ہیں وہ ویسے تو پنجاب کے جج ہیں لیکن ان کو ان کو دیا گیا ہے ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن میں تو ان کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ وزارت قانون اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی نگران ہے ان کی بوس ہے وہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا مثلا انہوں نے دو چار روز سوچ سمجھنے کے بعد ہر پہلو پہ غور کرنے کے بعد ان کو ان کے عہدے سے الگ کر دیا یہ ایک پہلا قدم ہے اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹس کو تیہ کرنا ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا کیا اس پہ قانونی طور پہ کاروائی ہوگی کوئی کمیشن بٹھایا جائے گا یا کوئی عدالتی تحقیقات ہوں گی یہ فیصلہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی کرنا ہے اور اس قانونی طور پہ یہ انہی کا استحقاق ٹھیک ہو گیا احمد ولید صاحب آپ کی جانی بانا چاہوں گی جیسے بھی ادنا نادل صاحب نے کہا کہ حکومت کی طرف سے جو فورنزی کے حوالے سے کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے تو پھر حکومت کا اپنے آپ کو اس سے فورن سے الگ کر لینا اور جس طرح کہ اگر دیکھئے کہ اخلاقی سطح پر نون لیکی تو یہ کامیابی تصور کی جائے گی تو آگے محال پھر آپ کیسا بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیونکہ مریم نواز تو کہہ گئے کہ ان کے پاس اور بھی مواد موجود ہیں دیکھیں حکومت جو ہے اس وقت دفاعی پوزیشن میں آگئی ہے اگدم سے جب یہ ویڈیو ریلیس ہوئی تو اس وقت پوری تحریک انصاف کے حکومت کے جو وزراء ہیں وہ اگدم سے اس کے دفاع کرنے میں آگئے حالانکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا کام نہیں ہے دفاع کرنا کیونکہ آپ کے اوپر کوئی الگیشن نہیں لگا کیونکہ عدلیہ کے اوپر ارجام لگا ہے اس جد کے اوپر ارجام لگا ہے تو سارے وزراء جو ہیں وہ کیوں دفاع کر رہے ہیں اس چیز کا پھر اگدم سے ان کی سٹیٹیجی چینج ہوئی جس کے بعد پاکشنل مسلم بیگ نواز نے یہ اسیسمنٹ کی کہ انہوں نے پرینٹسک کروا لیا ہے اور اس کے بعد یہ پرائم نیسٹر عمران خان نے سارے وزراء کو منع کیا کہ آپ اس کیس سے اس معاملے سے پیچھے ہر جائیں کیونکہ حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس سے پھر واضح پیغام گیا پاکشنل مسلم بیگ نواز کو کہ شاید انہوں نے پرینٹسک کروا لیا ہے جس کے بعد انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے اور یا پھر کوئی جلد کے خلاف ایکشن ہونے والا ہے جس کی وجہ سے حکومت جو ہے پیچھے ہٹی ہے تو یہ سارے معاملات تھے جس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اب جلد کے خلاف کل سے یہ ٹیم گوئییں چل رہی تھیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہونے والا ہے اور پھر آج کوئی ایک دو اخبارات میں خبریں بھی کھپی ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف کسی بھی وقت ایکشن ہو سکتا ہے اور وہ ایکشن آج سامنے آ گیا ہے اور یہ آبیسلی پاکشنان مسلم لیگ نون جو ہے اور نواز شریف جو ہیں ان کے موقف کی تائید کرے گا ان کا موقف جو ہے مضبوط ہوگا کہ ہمارے خلاف جو فیصلے ہیں اب دیکھیں نا یہ جو بات چیت ہے اندر اس کے بعد اس کی بھی تحقیقات ہوں گی اگر سپیریر جو لیشری نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے تو تحقیقات جو ہیں وہ پوری ہوں گی خالی ویڈیو بنانے یا بنانے والے کے اوپر ریلیس کرنے والے کے اوپر خالی نہیں ہوگا اگر یہ چیزیں الزمات یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک جج جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ میرے اوپر دباؤ تھا تو اس جج کو تو پہلے ہی چاہیے تھا وہ الگ ہو جاتا تو مس کنڈکس کے زمرے میں آگیا دوسرا یہ کہ اگر وہ دباؤ ہے تو اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو عدلیہ ہے اس کو چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے ٹیک اپ کرے بڑا شریف معاملہ ہے اس کے اوپر آگے بات کرے انویسٹیگیشن کرے کہ بھئی آپ بتائیں اب کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ یہ آپ کو پر دباؤ تھا تو کس کا دباؤ تھا تاکہ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے گا جی احمد ولید صاحب آپ ہماری ساتھی موجود رہے گا ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے تصاب عدالت کے جج عرشد ملک نے کیسز کی سماعت منسوخ کر دی کمرہ عدالت سے اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلے گئے مزید جانیں گے سحیل رشید سے جی سحیل رشید بتائی گا کیا معاملہ ہوا جی دیکھیں اسلامباد ہائی گوڑ کا فیصلہ سامنے آتے ہی جج عرشد ملک نے آج ہونے والی تمام سماعت جو تھی تو کیسز ان کے سامنے مقرر ہوئے انہیں منسوخ کر دیا ہے اور وہ اس فالکہ انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے بغیدہ طور پر کمرہ عدالت سے اٹھ کر وہ اپنے ستمبر میں چلے گئے ہیں اسلامباد ہائی گوڑ کے حکمات کی دیسے ہی انہیں علم ہوا اس کے بعد انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے پانچ آج مختلف کیسز ان کے سامنے سماعت کے لیے مقرر تھے تاہم انہوں نے جو سماعت کی وہ منسوخ کر دیا تمام طرح کیسز پر اگرچہ ابھی وزارت کانونو انصاف سے بقاعدہ نوٹسٹیشن آنا باقی ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے لکھے گئے خط کا علم ہونے پر انہوں نے فوری طور پر کام چھوڑ دیا ہے اور اب وہ بقاعدہ اپنے کمرہ عدالت سے اٹھ کر چمبر میں چلے گئے ہیں جاتے وہ تھوڑی دیر بعد بتائیے جا رہا ہے کہ روانہ ہو جائیں گے آج ان کے سامنے پانچ مختلف کیسز تھے ان کی عدالت میں سامنے دیسے نہیں چلتا ہے چودہ داریخ واسمالی زرداری کو ریمان مکمل ہونے پر بھی ان کی دارت میں ہی پیش کیا جانا تھا تاہم اب جو ڈیوپی جج ہوں گے اور جو ان چار جج ہیں اعتصاب دارت کے محمد بشیر وہ ہی ان تمام تار کیسز کی سماعت کریں گے جب تک کسی دوسرے جج کا نام حتمی نہیں کیا جاتا اور کسی دوسرے جج کی اپائنٹمنٹ نہیں ہو جاتی اعتصاب دارت کے جج محمد بشیر تمام تار کیسز پر بطور ڈیوپی جج جو ہے وہ سماعت کریں گے جج مخرشد ملک نے ایک کام چھوڑ دیا ہے سوہیل آپ کہیں جب تک کوئی نیکسٹ نہیں آ جاتے تب تک جو ہے وہ چیزیں اسی طرح سے چلیں گی تو کوئی آگے کوئی نام سامنے آیا کہ کون ہے جو کہ اب عرشد ملک کی سیٹ پر آ کے بیٹھے گا دیکھیں ابھی فوری طور پر کوئی نام سامنے نہیں ہے کیونکہ اس کا بقائدہ ایک طریقہ کار ہے اس پر چلتے ہوئے ہی وزارت کارونوں انصاف کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ کی جسٹس کی مشاورت سے اور سبارش کے بعد نام حتی کیے جاتے ہیں جو نسید دالتے ہیں ان کی اور جو مطاعتہ دالتے ہیں اس پر پورا ایک لائے عمل ہوتا ہے اس پر چلنے کے بعد ہی کسی نام کو حتمی کیا جائے گا ابھی فوری طور پر کوئی متبادل نام سامنے نہیں آیا ہے حلالہ یہی ساتھ لگ جائے گا کہ عرشد ملک کو برقرار نہیں رکھا جائے گا مزید ان کو فوری طور پر ان کی زیمہ داریاں واپس لی جائیں ایسیس پارش کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے اور وزارت کارونوں انصاف کی جانب سے نوٹس کیسن جاری ہونے کے بعد ہی کسی مزید کسی دوسرے نام پر غور کیا جائے گا سہیل ساتھ رہیے گا اسی معاملے میں ایک دیولپمنٹ یہ بھی آئی ہے کہ جج عرشد ملک کے معاملے میں نئی پیشرفت ہوئی ہے جج کے خط اور بیان حلفی کو نواز شریف کی اپیل کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سہیل اس بارے میں کیا دیٹیلز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے قائم کام چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق نے ہدایات داری کی ہیں رجیسٹار آفیس کو کہ جد عشر ملک نے آج صبح جو اپنا بیان حلفی جمع کریا جو خط رجیسٹار آفیس میں جمع کر رہا ہے اس کو نواز شریف جو بریت کے لیے دائر اپیل ہے یہاں پر جس میں انہوں نے یہ صدا کر رکھی ہے کہ عزیزیہ ریفرنس میں ان کو جو سات سال کی صدا ہوئی ہے اس کو قرادم قرار دیتے ہوئے ان کو بری کیا جائے اس اپیل کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور رجیسٹار آفیس کو یہ حقامات جاری کر دیئے گئے ہیں کہ یہ تمام تر جو ریکارڈ ہے اس کو اس ریکارڈ کا حصہ بنائے جائے اور آئندہ جب بھی اس پر سمات ہوئی جو ستمبر تک ملدگی کی گئی تھی تو اس کے ریکارڈ کے ساتھ ہی عدارت میں پیش کیا جائے گا جرشد ملک کا وہ بیان بھی جو بیان ارسی انہوں نے آج اسلام آئی کورڈ میں جمع کر رہا تھا اور جو انہوں نے تحقیقات کے لیے خط لکھا تھا وہ بھی اس ریکارڈ کا حصہ بنائے گیا ہے یہ اہدایات جاری کر دی گئی ہیں جس کے بعد اب ان کی جو مرکزی اپیل ہے بریت کے لیے اسی ریکارڈ کا حصہ بنا دی گئے ہیں جرشد ملک کے یہ دونوں دستاویزات بھی جن میں ایک ان کا خط شامل ہے تحقیقات کے لیے جنہوں نے لکھا اور دوسرے ان کا بیان خلقی ہے جنہوں نے آج صبح دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا انصاف اور قانون کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہی فیتلا کیا تھا اس لیے تحقیقات کے لیے وہ تیار ہیں یہ دونوں دستاویزات صاحب ریکارڈ کا حصہ بنا دی گئی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے کام کام کی حصہ کی ہدایت پر اور اگلی سماعت پر اسی ریکارڈ کے ساتھ کی یہ عطالت میں پیش کی جائیں گے دستاویزات ریکارڈ کا حصہ بنا دی گئی ہیں بہت شکریہ سحیل رشید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے اسی پر تجزیہ بھی لیں گے خالد عظیم صاحب سے پوچھیں گے خالد عظیم صاحب بتائی گا جیسے کہ اب خط اور بیان حلفی کو نواز شریف کی اپیل کا حصہ بنا دیا گیا ہے تو یہ دستاویزات کتنے اثر رکھتے ہیں نواز شریف کے کیس میں دیشنی جب یہ ٹیپ سامنے آگئی تھی اور یہ ایک موقف اپنا دیا گیا تھا اس کے بعد اس کا جواب بھی جائے شاہب نے دے دیا تھا تو اب اس کے بعد وہ تو فیصلہ ہے پورے کا پورا کیونکہ اس کے اوپر شباعت آگئے چاہے وہ غلط ہیں صحیح ہیں اس کا تائیب ہے وہ اس کیس کی پروسیڈنگ کے دوران نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ اس کو اب جب کنسیڈر کیا گیا ہے جیسے آپ کے خط کو بھی جیسے آپ کا جو بیان حلفی ہے اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا اس کا جواب بھی ان سے مانا جائے گا اور جوابی طور پر ان کو ثابت کرنے کیلئے کہا جائے گا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعی درست ہے اور یہ ثابت آپ کریں کہ دباؤ تھا جلسہ پہ اور جس کی وجہ سے یہ فیصلہ اس اطلاع میں دیا گیا یا اس دباؤ کے اقرار کا جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو آپ درست ثابت کریں یہاں پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پوری چیز اس کے لئے بازابتہ درخواست میں آئی اور ہم جیسے پردے دن یہ بات کہتے رہے کہ اگر ان کو کوئی اس قسم کے شواہد ملے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں اور خاص طرح پر اس عدلیہ سے جہاں ان کی فیصلے کے خلاف اپیر اس وقت زیر سماعت ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اب عدالت میں وہ کام جو ہے وہ خود کر دیا ہے جب اس چیز کو شامل کیا جائے گا اپیر کی سماعت کے دوران تو یقینی طور پر جو اس